اسلام علیکم بھر آج میں آپ کو میلٹونین کے مطالق بتاتا ہوں جو سرپ، ٹیبلیٹ اور روک کے پاہ میں مارکٹ میں اویلیبل ہے یہ جو میڈیسن ہے یہ نین کی جو کھمی ہے نین کی جو ڈسٹوربنس ہے اور قدرسی طور پر نین کی کوالٹی کو پورا کر دیتی ہے یہ میڈیسن اس میڈیسن کی استعمال کی کوئی سائی ڈپک نہیں ہے میلٹونین ایک ہرمون ہے جو نیچرہ طور پر قدرسی طور پر ہماری جسم میں خارج ہوتے ہیں فینل گلیڈ خارج کر دیتا ہے فینل گلیڈ ہمارے آنکوں کے درمیان واقعہ ہے جو میلٹونین کو خارج کر دیتا ہے یہ اندیرہ میں زیادہ خارج لی جاتے ہیں جب روشنی ہوتا ہے تو اس کے مقدار کم ہو جاتی ہے لیکن کچھ وجہات کے بنا پر اس میلٹونین کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے تو اس کے وجہ سے نین کی جو سائیکل ہے اور ڈسٹرگ ہو جاتی ہے نین کی جو کھمی لائق ہو جاتی ہے سلیپ سائیکل ڈسٹرگ ہو جاتی ہے اس کی مختلف وجہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ کے اور بہت سے فیکٹر ہیں اس کے وجہ سے میلٹونین کی حاج ہونا کم ہو جائے جیسا اگر آپ نے سفر کیا اس سفر کے وجہ سے آپ دستراب ہو آپ کو کچھ کنپیوجن میں مختلع ہو سٹڈی وغیرہ کر رہی ہے ٹینشن میں ہو تو اس کے وجہ سکریشن کم ہونے سے آپ کی جو سلیپ کی سائیکل ہے اور دستر ہو جاتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کے لئے ہمیں ارٹیپیشل طریقہ سے جو میلٹونین لیتی ہے جسے صرف کی پاپ ٹیبلٹ کی پاپ بچوں کے لئے ڈراب کی پاپ میں آویلیبل ہے اس کی کھمی کو پورا کر رہتے ہیں اور ہم میلٹونین کی سکریشن کو منٹین کر رہتے ہیں جب ہم ارٹیپیشل طریقہ سے اس میلٹونین کو لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کرومو بائیٹکس کہا جاتا ہے اس میڈیسن کی استعمال سے ہماری جو نیت کی سائیکل ہے وہ پورا ہو جاتے ہیں ساتھ ہی یہ میڈیسن کی کوئی سائیڈ اپیکٹ نہیں ہے اس کمپیورٹ ٹو اگر جو آپ نیت کی ٹیبلٹ لے رہے ہیں جیسا ہے بروموزیپام، الپرازولام، اس میڈیسن کی سائیڈ اپیکٹ بہت زیادہ ہے اس میڈیسن کی کوئی سائیڈ اپیکٹ نہیں اور ایک بات یہ ہے کہ اس سے آپ آج ہی نہیں ہو سکتے یہ ایڈیکشن نہیں کاز کر سکتے دوسرے میڈیسن ہے اس سے آپ ایڈیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ میڈیسن سے ایڈیکشن نہیں کاز کر دیتی اگر اس میڈیسن کی یوزز کو نگ جائے تو اس کا استعمال آن نین کے لیے کر سکتے ہیں اگر آپ کو نین صحیح وقت پر نہیں آتی آپ کو نین ٹک نہیں ہے آپ رات کو بار بار جاگتے ہیں اٹھتے ہیں آپ کے نین ڈسٹرب ہے تو اس میڈیسن کی استعمال نین کی کوالیٹی کو بہتر بنا دیتی ہے نین ٹھیک تائم پر آتی ہے نین کو بہتر اور نین کی جو سائیکل ہے سلیپ سائیکل کو بینٹین کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے بہترین اور آچھا میڈیسن ہے ساتھ اس میڈیسن کی استعمال سے آپ کی امیونیٹی بوسٹ ہو جاتی ہے اس میڈیسن کی استعمال سے خود مدافعات مضبوط اور فعال ہو جاتی ہے خواتین میں جو سٹرس کے ہرمون خارج ہوتے ہیں اس سٹرس ہرمون کو پریونٹ کر دیتی ہے اور سٹرس ٹینشن انزائٹی بھی ختم کر دیتی ہے یہ میڈیسن اس میڈیسن کی استعمال سے وزن بھی کم ہو سکتی ہے وزن کم کر سکتے ہیں اور یہ بات بھی ہے کہ یہ ایڈیکشن خال نہیں کر سکتی یہ میڈیسن اگر اس میڈیسن کی سائیڈ اپیٹ کو دیکھے جائے تو اس کی استعمال سے سڈیشن بھی اٹھا ہو چکتی ہے فٹیگو انوضگی بھی پیدا کر سکتے ہیں فٹیگو جسمانی تکاؤڈ بھی پیدا کر سکتے ہیں لیکن ریئر کیسز میں زیادہ نہیں دراؤزینس بھی پیدا کر سکتے ہیں یہ میڈیسن لیکن ریئر کیسز میں اس کی کوئی سیریس ایڈوانس اپکٹ نہیں ہے اگر اس کی کانٹر ایڈیکشن کو دیکھے جائے تو یہ میڈیسن ان لوگوں کو نہیں دے رہے جائے دوسرا سڈیشن والے میڈیسن استعمال کر رہی ہے کیٹنی اور لیور ڈیزیز ہو ہارڈ ڈیزیز ہو ٹرگنینسی میں بھی اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہے مینٹل ایلنیس جو سائکلاجیکل ڈیسٹ آرڈر ہو اس کو بھی نہیں دینا چاہیے یہ میڈیسن اور جو خواتین اورل کانٹر آسپ کیوں پیل استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا چاہے کیونکہ اس کے استعمال سے اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو سہس پہ ہے تو اس لئے اس میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا اگر اس کے ڈوز کو دیکھا ہے جو ایک ٹیبلٹ رات سوتے وقت آپ استعمال کرنا ہوگا لیکن آپ کے ڈاکٹر آپ کو جیتنے بھی ٹائم کے لیے ریکومنڈ کیا اتنی ٹائم آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں شکریہ پاوچنگ